پاک ڈیفینس اس سال دو ایسے میزیلوں کا ٹیسٹ کرے گا جسے سن کر بھارت کی ڈانگیں کانپ جائیں گی مگر ان میزیلوں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے لیکن اندرونی خبروں سے نتیجہ نکالا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ میزیل ابابیل ٹو میزیل ہے جو کہ ابابیل میزیل کا جدید برین ہے تو ناسنگ رامی آج کس ویڈیو میں ہم ابابیل ٹو کے بار میں وزاعت کریں گے کہ اس کی رینج رفتار کتنی ہے اور یہ کون کون سے اتھیار اپنے ساتھ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناسنگ رامی اگر پاکستان کے پاس مجود خطرناک اتھیاروں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس جدید رین خطرناک میزیل مجود ہیں جو ایٹمی اتھیار لے جانے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پاک فوج نے اپنے دفاعوں کا مضبوط بنانے کے لیے جدید رین کا ابابیل ٹو نامی میزیل بھی شامل کر لیا ہے جو بھارت کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے اور بھارت میں اس کے نام سے ہی لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس میزیل کے بارے میں بہت سی بین القوامی خبروں میں بھی تفسرے کیے جا رہے ہیں اور بھارت کو تو گویا سامپ سون گیا ہے اور اس کا میڈیا بہت وویلہ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل مائیرین کو اس بات کی تشویش ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی کان سے لی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے تحقیق بھی شروع کر دی ہے اور اس بات کی خوش لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو صرف امریکہ روس اور چین کے پاس ہے پاکستان کے پاس کیسے آئی کیونکہ دنیا کے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک بھی ایم آئی آر وی جیسا خطرناک میزیل تیار کر سکتا ہے بھارتی میڈیا اس طرح کی خبریں نشر کر رہا ہے جن میں بتایا جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کا میزیل موجود ہے لیکن عجیب بات چی ہے کہ نہ ہی بھارتی فوج نہ ہی بھارتی حکومت کو ان میزیلوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ میزیل کھان رکھا ہوا ہے بھارت کوئی سبابیل میزیل کا خوف اس لیے ہے کہ بھارت کے پاس اس میزیل کا کوئی توڑ موجود نہیں ہے پیارے دوستو دوسری وجہ شیح ہے کہ بھارت کے پاس ایسا کوئی دیفاع نظام موجود نہیں ہے جو اس میزیل کی حملے کی نشاندہی کر سکے اسی وجہ سے بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی ہران ہے کہ پاکستان نے یہ میزیل ٹیکنالوجی خان سے اصل کی ہے اور بھارت کے ساتھ اسرائیل کی نیندیں بھی اڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میزیل کو کنٹرول کرنا اور منیٹر کرنے کی صلاحیت کسی ملک کے پاس نہیں ہے نازنگ رامی اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس میزیل کی خوبی کیا ہے تو یاد رہے کہ بابیل ون اور بابیل ٹو میزیل تقریباً ملتے جلتے ہی میزیل ہیں یعنی ان کی شکل کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے اب ابیل ٹو بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزیل ہے اس میزیل کی لمبائی بائیس میٹر اور اس کا قطر دو میٹر ہے اس کے اندر سالٹ پیول جانی ٹھو سندن کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اس میزیل کو دنیا کے تیز ترین بلیسٹک میزیلوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے اندر جدید ترین انسٹرومیٹ لگائے گئے ہیں جو اس کی کارگرتگی کو کئی گناہ بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ اس میں جی پی ایس گائیڈ سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے جو اس کی ڈریکشن کو درست رکھتا ہے اس میں ایک اور عام خوبی یہ ہے کہ اسے سیٹلائٹ کے ساتھ بھی چلایا جا سکتا ہے یعنی یہ سیٹلائٹ سے کنٹرول ہو سکتا ہے تاہم اس کی رینج کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی دوری تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن بعض دفاعی مائرین کے مطابق اس کی رینج ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے ساڑھے چار ہزار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹر لانچر استعمال کیا جاتا ہے اس میزائل کے تین حصے ہیں اور یہ اپنے ساتھ دس سے بارہ ایٹمی احتیار بھی لجانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر جو خاص نظام نصب ہے اسے ایم آئی آر وی نظام کہتے ہیں اس کے ساتھ اس میزائل میں دوسرا دفاعی نظام آئی سی بی ایم بھی نصب کیا گیا ہے امریکہ نے ایک ریپورٹ شایع کی جس میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے تمام میزائلوں کا اپگریڈ کر چکا ہے اور جدید ورین میں تبدیل کر چکا ہے اس میزائل کے مطابق پاکستان اپنے تیمون میزائل پر کام کر رہا ہے اور شہین میزائل اور گوری تھری میزائل کو بجدید ورین میں تبدیل کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں پیارے دوستو اب پاکستان نے اپنے بابیل ٹو پر کام مکمل کر لیا ہے اور کسی بھی وقت اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے لہٰذا بھارت کو اس خبر سے بڑی تشویش ہے اور اس نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان اسے ٹیکنالوجی شمالی کوریا سے حاصل کی ہے لیکن اسے صرف پراپو گنڈا ہی ہے پاکستان نے شمالی کوریا سے اپنے ٹیپو مسائل کی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی لیکن ایم آئی آر بھی ٹیکنالوجی پاکستان نے خود تیار کی ہے بھارت کو شیبی تشویش ہے کہ چین ڈوس اور امریکہ کے بعد پاکستان کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور بھارت ابھی تاک اس سے محروم ہے ناظنگ رامی حالانکہ یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا کے پاس مجھون نہیں ہے تو پاکستان شمالی کوریا سے یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر سکتا ہے لہٰذا یہ پاکستانی اجینگرز کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی خود تیار کر لی اور دنیا میں اپنا ایک مقام بنا لیا تو ناظنگ رامی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابابیل ون اور ابابیل ٹو کو پاکستان کے اندر ہی بنایا جاتا ہے اور اس کی ساری پروڈکشن پاکستان میں ہوئی ہے اور انقریب اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہو تعالی ناظنگ رامی جدید ورین کا یہ میزائل ایک سے زیادہ ملٹیپل ٹارگٹ کو بھی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک بلیسٹک میزائل ہے اس کے سامنے جو بھی اس کا ڈیڈیکٹر آتا ہے اسے ناکام کر دیتا ہے یعنی سادہ لفاظ میں یہ ریڈار کی ریج میں نہیں آتا یہ میزائل ایسا میزائل ہوتا ہے جو کسی بھی ڈیفینس شیلڈ کو تباہ کر سکتا ہے اور اسے ایڈیفینس سسٹم کے لیے بھی یہ خطرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی میزائل لانچ کیا جائے تو دشمن کریڈار اسے ڈیڈیکٹ کر لیتا ہے اور اپنی اپریٹر تک تمام علمات فرام کر دیتا ہے کہ یہ میزائل خان سے کس وقت لانچ کیا گیا اور اس کی رفتار و رینج کتنی ہے اور اس کی ڈریکشن کیا ہے اور اسے روکنے کا طریقہ ممکن ہے لیکن اس میزائل سے مختلف قسم کے ایٹ میں تھیار لے جائے جاتے ہیں تو کوئی بھی ایڈیفینس سسٹم اسے ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتا اس لئے ابابیل میزائل پر پور انداز میں ٹارگٹ کو ہٹ کر لیتا ہے اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کس میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کسے ایک ہی لانچر سے مختلف ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ پاکستان ابابیل ون کا کامیاب تجربہ کیا تھا تو بارت نے اس پر شدید ردی امبل دیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ بارت کے پاس اس وقت تا کوئی ایسا میزائل نہیں تھا ناسنگ رامی بارت کے پاس اس وقت تا کوئی ایسا میزائل نہیں جو پاکستان کے بابیل میزائل کا مقابلہ کر سکے اگرچہ بارت کا اگنی میزائل بھی ان اس لائٹوں یعنی ایم آئی آر بھی کا حمل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ صرف ہوائی باتیں ہیں جبکہ اصولی طور پر اگنی میزائل میں ایسی کسی سسٹم کی نشاندہی نہیں کی جا سکی اور نہ ہی کسی دیفائی میرین اس کا اظہار کیا ہے کہ بارت کے اگنی میزائل میں یہ سب کچھ موجود ہے پاک فوج کی طرف سے بیس جنوری کو ایک میزائل کا ٹیسٹ کیا گیا تھا جس دن جب آئیڈن نے حلف لیا تھا جس سے پاکستان کی دیفائی سلائٹوں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور پاکستانی وائد ملک ہے جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو اس سے پہلے روس امریکہ اور چین کے پاس موجود تھی ناسنگ رامی اب بھی سبابیل ون پر مزید تجربات کیے جا رہے ہیں اور اسے جدیر ورینٹ کے ساتھ ابابیل ٹو میں تبدیل کرنے کے کامیاب تجربے بھی کیے جا رہے ہیں اس خبر نے بارے سمیت کئی دشمن ملکوں کو آگ لگا دی ہے اور وہ تمام امالک اس کشم کشم مبدلہ ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی کھان سے آئی لیکن ان کو یہ بات بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے خود لانچ کی اور اس کے لئے کسی سے مدد بھی طلب نہیں کی تو ناسنگ رامی آپ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمیٹ سیکشن میں پاک افوائی زندہ باد اور پاکستان پہندہ باد کا نارا ضرور بلند کیجئے گا دوستو آپ تک کے اپ ڈیٹس کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان